موسیقی شروع اللہ کے بابرکت ناموں سے جس نے یہ کائنات بنائی السلام علیکم ادھی کے کچن میں بہت بہت خوش آمدید آج ہم آج ہم بہت آسان بہت جھڑ پڑ بننے والی ریسپی آپ کو ہے دیں گے ایبنیگ کی اور میرے بچوں نے آج فرمائش کی تھی کہ ان کو بند کباب کھانا ہے بسم اللہ الرحمن نہیں تو بچوں کا کہنا یہ تھا کہ ان کو جو باہر سٹالز پہ بند کباب ملتے ہیں وہ چاہیے تو وہ تو میں کبھی بھی نہیں دلاؤں گی اس لیے میں نے کہا کہ چلیں میں گھر میں بنا لیتی ہوں یہ میں نے کباب لیے ہیں جو کہ فریز ہوئے میں ہیں اس کی ریسپی انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کو دوں گی کہ یہ میں کیسے بناتی ہوں یہ دال اور آلو کے کباب ہیں جو آپ کو باہر سٹالز پہ ملتے ہیں اس میں میں نے تھوڑی سی چکن ایٹ کی بھی ہے کیونکہ بچے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا میرے بچوں کا تو اس وجہ سے میں نے اس میں تھوڑی سی بہت تھوڑی کونٹیٹی میں چکن لی ہے دال اور آلو اس میں زیادہ ہوتے ہیں جیسے باہر کے کبابوں کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ویسے ہی ٹیسٹ مجھے لے کے آنا ہے اور ماشاءاللہ سے آتا بھی ہے تو چلیں آئیں پھر ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے انڈے میں سرے سے ڈپ کیے ہیں اور فریز ہوئے میں ہیں تو ان کے ٹوٹنے کا بھی ڈڑنی ہی رہتا اور یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کیونکہ دال اور آلو جو ہے وہ سمٹتا نہیں ہے جب تک ہم انڈے میں ڈپ نہ کریں اور تو وہ ایسے جو ہے ثابت آتے نہیں ہیں میں نے لے رکھا گا جب تک ہم اور تیاری کرتے ہیں اپنے برگر بنانے کی جب تک یہ فرائی ہو جانے ہیں رمان رہیم میں نے کباب فرائی کر لیے اب میں ذرا یہ بند فرائی کروں گی ان کو بہت اچھے سے سیکھ لینا ہے جلیں بینا اور تھوڑے سے جو ہے وہ کرسپی کرسپی زیادہ سے ہو جائیں ان کو میں نے صرف زیادہ سے ڈالڈ ڈال کے جو ہے وہ چکنا کیا ہے آنچ میں نے ہلکی رکھی ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں اور یہ نے مسلسل جو ہے یا تو آپ تبہ ایسے موف کرتے رہیں یا آپ اس کو جو ہے چمٹے کی مدد سے ایسے موف کرتے رہیں اور پلٹ پلٹ کے ان کو سیکھتے رہیں تو یہ بہت اچھا سا جو ہے آپ کو بند کباب کا ایک ٹیس ملے گا بلکل جیسے بازار کے سٹالز والے ہوتے ہیں میں آپ کو اس میں دو چٹنیاں اور بتاؤں گی کہ بند کباب کے ساتھ ہم کیچپ کے ساتھ ایک چٹنی میں نے آپ کو کٹلس کے ساتھ بتائی تھی کھٹی میٹی چٹنی وہ بھی ہم اس میں لگائیں گے اور ایک آج میں آپ کو رائتہ اور ہری دھنیے کی چٹنی بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنا اچھے ہو گئے اور یہ نہ جلے ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے کچھے رہ گئے اب میں ان کے اوپر کے سائٹ والا بند جو ہے وہ بھی اسی طرح سے فرائی کر لیتی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں آگے کیا سٹپ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ اوپر والا حصہ بند کا یہ فرائی کر لیے اب اس سے زیادہ جو ہے یہ جل جائیں گے تو ہم اس کو بند کر دیتے ہیں اور تھوڑا سے سا اور سیک لیتے ہیں جیسے یہ والا ہے زیادہ سا براؤن جو ہے اس میں کلر آجائے بسم اللہ رحمان رحم یہ میں جو رائتہ بنا رہی ہوں جیسے بند میں باہر کے لگتا ہے رائتے کے لیے پھر کیچپ اور پھر چٹنی تو اسی طریقے سے میں یہ رائتہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے جو چیزیں لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے 3 سے 4 ڈھے 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 آپ شادیوں میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چھکمی جو ہے وہ تیار کر کے رکھتیم تو اس کے بعد پھر میں آپ کو نیکس سٹیپ دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں رکھنے کے لیے بند میں اور کبابوں کے ساتھ انڈا فرائی کریں گے جس میں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ پودر ڈالا ہے کیونکہ بچوں کو جو ہے وہ انڈے والا پسند ہے مجھے بھی انڈے والا پسند ہے میرے فادر جو ہے وہ بغیر انڈے والا کھات نہیں ہے تو ہم دونوں آپ کو بنا کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب یہ سنہیرا سا اوملیٹ تیار ہے بہت پیارا سا کلر آیا ہے اس کا یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی چلیں تو کھر ہم اپنے نیکسٹ سیٹ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کباب ریڈی ہوگا ہے ہمارے یہ ہماری بنیریٹی ہیں اس میں رکھنے کے لیے بیچ میں ہم نے یہ رنگز لیا ہے جو موٹے موٹے ایسے میں نے کھولیا ہے اور انہیں کھولیا ہے تاکہ یہ ایک ساتھ جو ہے اس میں نہ آئے اور اس ٹائپ کے میں نے کھیرے کیکمبر یہ میں نے رنگز بنائے ہیں تمائٹو کے اور اس کے بیچ نکال گیا ہے میں نے سینگ کے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے ہوں میں آتے دیں اور ذرا سا انیزی بھی فیل ہو جاتا ہے یہ میں نے جو انڈا بنایا تھا ایسے ہاپ ہاپ کر لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ مجھے کس بند میں وہ رکھنا ہے ایک میں اس کے ساتھ بنا کے آپ کو دکھا دوں گی اور ایک میں آپ کو سادھا دکھاؤں گی اور یہ وہ چٹنی ہے جو ہم نے کٹلس کے لیے بنائی تھی اور یہ کیچپ اور یہ وہ رائتہ جو میں نے ابھی آپ کو بنانا بتایا تھا تو چلیں پھر ہم ایک برگر آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی یہ ہم نے بن کا نیچے والا پیس لیا سب سے پہلے ہم اس میں کیچپ لگائیں گے اس کو اچھے سے جو ہے وہ سپیٹ کر دیں گے پھر کے لیے کیچپ لگائیں گے کیچپ لگائیں گے اس میں ہم رکھیں گے ایک کباب اس کو ایسے پیس کر دیں گے تاکہ اسے پھائی جائے اس کے بعد ہم اس میں ایک پرمیٹر پیس رکھیں گے ایک پیس ہم رکھیں گے یہ آپ کے اپنے مرضی پہ ہے یہ کھٹی میتھی چٹھی ہیں اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ برگر میں ڈال سکتے ہیں تو مجھے اور میری فیملی کو یہ اچھی لگتی ہے یہ ہماری تو فیوریٹ ہے اس لیے ہم اس کی یہ کلیر لگائیں گے جو ایسے چاروں طرف یہ کباب پہ بھی آ جائے ترسہ اور مینچے بند پہ بھی چلا جائے یہ ہم نے اس کا اوپر کا پیس کیا ہے بند کا اب ہم اس میں یہ رائتہ ڈالیں گے اور اسے سکے سے کور کریں گے یہ آپ کا مزیدار بند کباب تیار ہے بسم اللہ الرحمن نہیں ہم نے دوبارہ سے یہ بند دیا نیچے کا حصہ اس میں ہم نے لگایا کیچپ اچھی طریقے سے ہم نے یہ ہاف آملیٹ لیا اس کو ایسے ڈبل کر کے رکھا اور اسے کباب جو ایسے ہم نے زیادت محافظ ٹھر جو ایسے چیز ڈبل کر نو ڈبل کرد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا انڈے والا برگر اور یہ ہے ہمارا بغیر انڈے کا اور اس کی ہم نے اس طریقے سے پریزنٹیشن کی ہے آپ کو کیسی لگی اور آج کی ریسپی آپ ضرور ضرور اپنے بچوں کے لیے ٹرائی کیجئے گا کیونکہ آج کل کا محول ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ایک تو یہ وائرس اور دوسرے یہ کہ یہ سیزن ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو باہر کا سٹالز کا کچھ کھانے کے لیے دیں تو میری خیال سے میں تو اپنے بچوں کو جو ہے اس بات کی عادت بھی ڈال رہی ہوں اور گھر میں اچھے سے اچھا جو ہے وہ بناتے ہیں ورائٹیز آتی ہیں گھر کی تو بچوں کو بھی اپیل کرتی ہیں اچھا لگتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ سرف کریں بچوں کے لیے جزاک اللہ خیر آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مجھے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کمنٹس کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی